عجیب مقدمہ بچہ در حقیقت کی سورت کا تھا سید نابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو عورتیں جا رہی تھی اپنا اپنا بچہ لیے ہوئے اتنے میں بھیڑیا آیا اور ایک بچہ لے گیا ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا تیرہ بیٹا لے گیا آخر میں دونوں اپنا فیصلہ کرانے کو حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آئیں حضرت دعود علیہ السلام نے بچہ بڑی عورت کو دلا دیا حضرت دعود علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کیا کہ شاید وہ بچہ اس بڑی عورت سے مشابہ ہوگا یا ان کی شریعت میں بڑے کو ترجیح ہوگی یا بچہ اس بڑی عورت کے ہاتھ میں ہوگا لیکن وہ دونوں عورتیں متفق نہ ہوئیں اور اپنا مقدمہ لے کے حضرت علیہ السلام کے پاس آگئیں اور سارا ماجرہ بیان کیا حضرت علیہ السلام نے فرمایا چھوڑی لاؤ ہم بچے کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں کو دے دیں گے حضرت علیہ السلام کا اس بات سے بچے کو کاٹنا مقصود نہ تھا بلکہ وہ حقیقی ماں کو دریافت کرنا چاہتے تھے یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا اللہ تجھ پر احم کرے مت کاٹ بچے کو وہ بڑی عورت کا بیٹا ہے حضرت علیہ السلام نے یہ سن کر بچہ چھوٹی عورت کو دے دیا حضرت علیہ السلام نے اس بات سے ایسے پتہ لگایا کیونکہ حقیقی ماں ہی اپنے بیٹے کو کوئی دکھ تکلیف یا نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی تھی اولاد کے لئے ماں کی فطری محبت سے حضرت علیہ السلام نے حقیقی ماں کا پتہ لگا لیا بچے کی حقیقی ماں نے سوچا بچہ زندہ رہے چاہے بڑی عورت کے پاس ہی رہے